جی اسلام علیکم آواز آ رہی ہے چاہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی ہم بزشتہ کلاس میں ہم دسکس کر رہے تھے ٹیکسیشن کے حوالے سے لیٹس کنکلوڈ آن ڈیٹ John ڈیٹی ڈیٹ 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 儿 موسیقی موسیقی جی جی ٹائپس آف ٹیکسس کے اندر ہمیں دیشنا پڑے گا کہ ٹیکس کلکولیٹ کیسے ہوتا ہے ٹیکس کس بیس پر کلکولیٹ ہوتا ہے کوئی سا بھی ٹیکس ہو کس بیس پر ٹیکس کلکولیٹ ہوگا موسیقی ایسی تنید ہو سکتا کہ مجھے آپ نے ٹیکس کلکولیٹ ہوتا ہے ٹیکس کلکولیٹ ہوتا ہے ٹیکس کلکولیٹ ہوتا ہے ٹیکس کلکولیٹ ہوتا ہے دین ہے تو وہ پھر ڈیفرنٹ بیسیس آف ٹیکسز آر ڈیٹرنمنٹ ڈیفرنٹ کائنڈ آف ٹیکسز ڈیفرنٹ ٹائپس آف ٹیکس بیس ٹیکس ریٹ ڈیٹرنمنٹ پھر اکایبی کہ اگر انکم کتنی ہے ٹھیک ہو گیا آپ اگر میری انکم کے پر اپنے ٹیکس لینا ہے ویری گوڈ مجھے ٹیکس بیس پتہ چل گی کہ سلانہ انکم جتنی ہوگی اس کے پر اپنے ٹیکس دینا ڈیٹرنمنٹ کتنا دین ہے تو دیر مست بی سرٹن ٹیکس ریٹ ڈیٹرنمنٹ جس کی بیس کے اوپر آپ اپنا ٹیکس کلکولیٹ کریں گے سو ہمیں یہاں پہ سمجھ آ رہی ہے دیر اٹو ٹھنگ وان اس ٹیکس بیس کہ آپ ٹیکس کس چیز کا ٹیکس آپ دیں گے جی آپ نے گاڑی لیا ہزار ٹیسی سے نیچے کی گاڑی کے اوپر ٹیکس دیں گے ہزار ٹیسی کے اوپر کی گاڑی جس کی بنیاد پہ آپ سے ٹیکس دیں گے جی پانچ مرلے کا پروپرٹی ٹیکس اس کے پر اتنا ٹیکس ہوگا دس مرلے کے اوپر اتنا ہوگا باندرہ پر آپ کی پروپرٹی آپ کی اس کے پر اپنے ٹیکس دیں گے نیچ کتنا دن ہے اس کے لیے place we need to fix these tax rate میں اگر آپ کی چال لاق سے نیچے ہوگی آپ کو ہی ٹیکس نہیں دیں گے انگام اگر آپ کی چال لاق سے اوپر ہوگی آج پوائن پرسنٹ ٹیکس دیں گے ساد لاک سے اوپر ہو جائے گی دس پرسنٹ دیں گے دس لاک سے اوپر ہو جائے گی تو انکم کا پاندرہ پرسنٹ آپ ٹیکس دیں گے تو ہم کیا کہہ رہے ہیں ہمارے گورنمنٹ کے پاس جو کہ ہمارے پاس ڈیپرینٹ ٹائٹس آف ٹیکس ہے ہمارا پروگریشیف ٹیکس ٹیکس پروگریشیف ٹیکس کیا ہے ٹیکس بیس ٹیکس ریڈ کی درمیان میں پولٹیو ریلشنشپ ہے پولٹیو ریلشنشپ کیا ہے کہ اگر ٹیکس بیس میں اضافہ ہوگا آپ کے ٹیکس ریٹ میں بھی اضافہ ہوگا اگر ٹیکس بیس میں کمی ہوگی آپ کے ٹیکس ریٹ میں بھی کمی ہوگی مطلب کیا ہوا کہ امیر لوگوں سے ہم زیادہ ٹیکس کلیکٹ کریں گے غریب لوگوں سے ہم کم ٹیکس کلیکٹ کریں گے پروگریشیف ٹیکس جون جون ٹیکس بیس بڑھتی جاتی ہے آپ کا ٹیکس ریٹ بڑھتا جاتا ہے جون جون آپ کی ٹیکس بیس کم ہوتی جاتی ہے آپ کا ٹیکس ریٹ کم ہوتا جاتا ہے اس طرح ٹیکس ہم یاد سمجھ میں آتے ہیں نظر میں آتے ہیں فار اگزیمپل انکم ٹیکس انکم ٹیکس ہے نا ایسا ہی کہ پچیس لاکھ سے اوپر کے اوپر ہم پچیس پرسند لیں گے پانچار لاکھ سے نیچے والے کے اوپر ہم کوئی ٹیکس نہیں لیں گے تو جون جون آپ کی ٹیکس بیس بڑھ رہی ہے کہ انکم آپ کی کتنی ہے ٹیکس بیس کے ٹیکس کیا یہاں پہ انکم آپ کی پرسند ٹیکس ب Debbie ہے آپ کا ٹیکس ریٹ بھی بابڑا ہے جو pessoal ٹیکس ہے ہی پراپرٹی ٹیکس ہے چھوٹی پانچ ملے کی پراپرٹی پر ہم اترا ٹیکس لیں گے دستo ceiling پرڑی پر ہم اترا ٹیکس لیں گے جون جو ٹیکس بیس بیڑی ہے آپ کا ٹیکس بھی بابڑا ہے جائز پروگریشو ٹیکس آب کا پروگریشو ٹیکس ہے قی хотя سلسلسلس آپ کا تیکس ریٹ سیم پرپورشن سیم پرپورشن سیم پرپورشن سیم پرپورشن کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ نے ایک لاکھ روپیا انکم کمائی ہے پھر بھی سترہ پرسنٹ ٹیکس دینا ہے آپ نے ایک کروڑ پیا انکم کمائی ہے پھر بھی سترہ پرسنٹ ٹیکس دینا ہے کلیر ہے اس میں کوئی مشکل تو نہیں اگزیمپل کیا اثر کی اس کی اس طرح کی ٹیکس کی امیر ہو غریب ہو اس نے سیم پرپورشن آف انکم اس نے ٹیکس کی صورت میں دینا ہے اگزیمپل کیا اثر کی ہے علی حمدان نمان نمرا اس نے ٹیکس کی کوئی اگزیمپل ہے کزین میں آتی ہیں جی علی حمدان نمان نمرا جی سیلز ٹیکس دیتے ہیں نا پانی کی بوتل خریدنے جائیں سیلز ٹیکس اس کے اوپر لگاتا ہے بائیس روپے پچیس پیسے جی پانی کی بوتل اور پھر اس کے اوپر تین روپے پچیس روپے پیسے سیلز ٹیکس پچیس روپے کی پانی کی بوتل ہے چاہے وہ امیر آدمی خریدے چاہے وہ غریب آدمی خریدے سب نے وہ جو ٹیکس ہے ملترہ ہی دینا ہے ایسے ہی ہے نا وہ اپنی جو کاؤس کا سیٹن پرسنٹیٹ اس نے اتنا ہی دینا ہے وہ اس کے اندر کوئی فرق نہیں آنا آپ نے ایک بوتل حریدی تب بھی آپ نے ستنا پرسنٹ آف دی کاؤس دینا ہے آپ نے احمد اللہ ایک لاکھ بوتلیں حریدی تب بھی آپ نے ستنا پرسنٹ آف دی کاؤس ہی دینا ہے ایررسپیکٹیو آف دی ٹیکس بیس ٹیکس ریٹ ایس سین سیلز ٹیکس اس کو کہتے ہیں ہم پاکستان میں انٹرنیشنلی وی ای ٹی اس کو کہتے ہیں وی ایلیو ایڈ ٹیکس وی ایڈی کیا ہے وی ایلیو ایڈیٹ ٹیکس وی ایڈی وی ایڈیٹ ٹیکس تو آپ کو ایررسپیکٹیو آف یور ٹیکس بیس آپ سے سیم پرپورشن آف یور انکم is being sought سیم پرپورشن آف دی ٹیکس بیس is being sought as دی ٹیکس بائی دی گورنمنٹ آپ نے ایک بوتل خرید نہیں ہے آپ نے ایک لاکھ بوتلیں حرید نہیں ہے سب کے اوپر سیم پرپورشن آف تیکس آپ نے پی کرنا ہے ایسے ہی ہے آئی سمجھ کے نہیں آئی علی حمدان امان نمرا تو this is proportional ٹیکس اس کا امیر غریب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ آپ نے آپ کی جو ٹیکس بیس ہے اس کے ساتھ relationship سے آپ نے ٹیکس دینا ہے اب وہی بات ہے غریبوں کے اوپر اس کا burden زیادہ محسوس ہو رہا ہوگا زیادہ محسوس ہوگا کی نہیں ہوگا جس نے آپ نے total income ہی 10 لاکھ ہے یا 10,000 ہے اس کو 17% دینا پڑے گا تو وہ باقی اس کے پاس جو 73% 83% بچے گا وہ 10,000 کا 83% بچے گا اور امیر آدمی کو اگر ایک کروڑ کا income ہے اس کو اگر 17% بھی دینا پڑے تو اس کے پاس ایک کروڑ کا 83% بچ رہا ہے تو اس کے لیے آپ نے rate change نہیں کیا progressive tax کے اندر ہم نے امیر آدمی کے لیے rate high کر دیا تھا اور غریب آدمی کے لیے rate low کر دیا تھا تاکہ امیروں سے ہم زیادہ tax لیں غریبوں سے ان کی income کا تھوڑا حصہ tax لیں اور امیر یہاں پہ دوسرے میں proportional tax کے اندر ہم نے irrespective of the individual ہم نے ایک certain tax rate دونوں سے ہم نے حاصل کر لیا proportional tax then we have regressive tax regressive tax regressive tax regressive tax regressive tax ہے کہ آپ کا جو ہائی برڈن آن لو انکم آن لو برڈن آن ہائی انکم اُلٹا اثر ہو گیا ہائی برڈن آن لو انکم ہائی برڈن آن ہائی انکم ہائی برڈن لو انکم کے پر اور لو برڈن ہائی انکم کے پر یہ بھی دیکھیں یہ تو بلکل ہی یعنی کہ غریبوں سے آپ زیادہ ٹیکس لے لیں انکم کی نصفت اور انکم کی پرسنٹیج کے حساب سے اور امیروں سے آپ کم ٹیکس لیں انکم کی پرسنٹیج کے حساب سے پاکستان میں اس کی اگزیمپل جو ہماری نظر آتی ہے فار اگزیمپل آپ کی ٹی وی لائسنس فی آپ کے ہر وابدہ کے بل کے اندر 35 روپیز روپیز 35 اور باسے اندر وایجوال بل دیوی دین کلکٹیڈ بائی ڈی گورنمنٹ تی وی لائسنس فی بیلت کی جارہی ہے اب جس شخص کا بجلی کا بل اس کو بھو жест روپے کلکلیٹ کی جا رہی ہے 35 روپے کلکٹ کی جا رہی ہے تو اس کو یعنی کہ بلی کے بل کا 35% اس سے کلکلیٹ کیا جا رہا ہے اس سے کلکٹ کیا جا رہا ہے اور جس شخص کا ایک لاز روپے بلی کا بل ہے اس سے بھی 35 روپے کلکٹ کر کے کلکٹ کی جا رہی ہے تو امیر آدمی کے لیے وہ برڈن آف ٹیکس ایز لو اینکم کے لیے برڈن آف ٹیکس ایز ہائے یہ جو یہاں بھی ہم نے بات کی لو انکم ہائے برڈن ہائے انکم لو برڈن تو آپ کی اماؤنٹ ایز سیم آپ سے اماؤنٹ میں کلکلیشن کی جا رہی ہے کہ آپ ہر انڈویجوال کنیکشن آف ڈی لیکٹرسٹیٹی ویل گیو 35 روپی ایز ٹی وی لائسنس ٹی فور ایوری ونس ہر مہینے پینتیس روپے پے کرے گا جب یہ پینتیس روپے آپ لے رہے ہیں تو وہ جو سو روپے آئے جس کی انکم ہے اس کو تو پرسنٹیج میں دیکھیں گے تو سو روپے آئے جس کی بجلی کا بل ہے اس کے پرسنٹیج میں پینتیس پرسنٹ بن جائے گا اور جس کا ایک لاکھ روپے آئے بجلی کا ہمارا ریگریشیو ٹیکس کیا کرتا ہے ریگریشیو ٹیکس پوٹ ہائے برڈن آن لو انکم آن لو برڈن آن ہائے انکم کلیر ہے جی کمیشل دنی اس میں محلس سے کت Sicwardوں ی اورropri، الجگری Horror Job آپ عام کریں گا یکا نمبر، ب اللہ حال تو موجود opted، ان شکل دریستی بسٹانی طریق 직ل لدمیم بابت kaçین ٹی mussٹ가 ٹی من بسٹو پتے ٹی ڒہ ڈی ٹی چیز ٹی ڈی ٹی ٹی میٹا ہم اس من چال میں شکارہ obtenir با سی جیونوں کو أنزلوںٹ و ایت منہ واقعاد ریالا تو زب مرتا ہے برمائی و امم آزی بڑھا لہذا میٹ حسن لبانے واقعی ملد من spare اپنے شہر دیٹ入 مش میری ملد ، اور مال ن exchanger تماؤر رن Roma my old عز провод یا مان ہر ورند فرنادی agressive text proportional tax a tax where everyone everyone regardless of income pays the same fraction of income in taxes this is known as flat tax proportional tax flat tax same proportion ہم نے income ka everyone irrespective of their income progressive tax a tax where higher income entities pay higher fraction of their income than lower income entities. یہ جو ہم نہ آرہی یہ progressive higher income higher tax low income low tax number of different form ٹھیک ہے good characteristics ہم نے اس دن discuss کر لیے تھے equitable ہونا چاہیے اور justified ہونا چاہیے اور efficient ہونا چاہیے اور یہ چیزیں اچھا there are another form of types of taxes types of taxation direct and indirect direct اور indirect taxes یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں direct tax جس میں government جس شخص کی وہ ذمہ داری ہوتی ہے جس شخص کا وہ tax ہوتا ہے اسی سے government جا کے کہتی ہے بھائی جان مجھے آپ یہ tax دے پہ کھئی ہے جس شخص کی ذمہ داری ہے government nes میُویرد ڈینبی ڈیریکت پر ڈیریکٹ ڈیریک تھے دوسر7 ڈیریکٹ ڈیریر ڈیریکٹ اپس میں خود ہی سی محملہ دارکلی دے ویڈی تیکلنگ ویڈی چیز کلی رہے ہیں ہے اس کی اگزیمپل کیا ہے اگزیمپل ہے انکم ٹیکس پاکستان میں جو بھی انکم ٹیکس ہمیں ہماری ہی انکم سے وہ ڈیڈکٹ ہوتا ہم نے ہی اس کو پی کرنا ہماری ذمہ داری ہے اگر انکم ٹیکس پی کیا تو بھی ہمیں بینیفٹ ہے انکم ٹیکس پی نا کیا تو لیابیلتی ویل بی لائن تو دی ٹیکس پیر اور ٹیکس پیر کو وہ گورنمنٹ آکے پکڑ سکتی ہے پوچھ سکتی ہے اور آپ کو آپ سے وہ ٹیکس ریکوور کر سکتی ہے یہ اس کو دیریکٹ ٹیکس وہ جو انڈیویجویل ہے وہ خود سے پی کرے گا وہ اس نے ہی گورنمنٹ کو بتانا ہے اور گورنمنٹ کو ساتھ ڈریٹریکٹ کرنا ہے انچہی اور ہمارکار اب چیزے سکتی ہے انڈیویجویل knife ما چیزے سکتی ہے بینیفٹے ٹیکس introduction نافذ اور اٹھت ہے کیا تو کیزے سکتیکش یاد بینی ISIL، ہاہ روان tire اور ٹیکسトミー مہمان بین اس میں کرنا ہونے 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 اس کو ہم کہیں گے کنڈیومر پی کس میں کرنا ہے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کنڈیومر کنڈیومر نے پی کرنا ہے لگایا گورنمنٹ نے کنڈیومر نے پی کرنا ہے پی کرنا ہے تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ بجائے اس کے اب ہونا کیا چاہیے تھا گورنمنٹ نے ٹیکس لگایا فار ایمپل بوتل کے اوپر پیپسی کی بوتل اس کے اوپر گورنمنٹ نے ٹیکس لگایا کہ ہر جو پیپسی کی بوتل پینے والا شخص ہے وہ اگر پندہ روپے کی ٹیکسی کی پیپسی کی بوتل ہے تو تین روپے اس کے اوپر ٹیکس سامنے پیٹ گیا کرے گا تو کیا کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو گورنمنٹ کا کارندہ ہر پانچ آپ کے اوپر بیکری کے اوپر ہر ریسٹرنٹ کے اوپر کھڑا ہو اور دیکھتا رہے کہ جی کہ بھائی جان جس آپ نے بوتل مگوا ہی ہے بہت اچھی بات ہے یہ بوتل کے بھی پندہ روپے تو آپ ہوتل کو پیٹ کریں ریسٹرنٹ کو پیٹ کریں یہ در پانچ آپ کو پیٹ کریں لیکن تین روپے یہ آپ نے گورنمنٹ کو دینے گورنمنٹ نے آپ سے لینے تو کیا اس نہ پاسیبل ہے ہو سکے گا آپ گورنمنٹ کہتی کیا ہے گورنمنٹ نے کہا کہ جی کہ ہر جو ٹیکس پی کرنا ہے کنزیومر نے ہر وہ شخص جو پیپسی کی بوتل پیے گا وہ پندہ روپے کی پیپسی کی بوتل اگر خریبتا ہے تو تین روپے وہ گورنمنٹ کو پی کرے گا ہر انڈویجول کے لیے ہر کنزیومر کے لیے یہ گورنمنٹ نے اپنا آرڈر نکال دیا ٹیکس کا ریٹ نکال دیا جس کو ہم سیلز ٹیکس بھی کہتے ہیں پاکستان میں آپ ٹوپیس خریدنے جائیں تو گورنمنٹ نے اس کو پر بھی سیلز ٹیکس ٹیکس لگایا کہ جو بھی کنزیومر اس کو کنزیوم کرے گا وہ سیلز ٹیکس کی مد میں اوڈر دین دی کاؤسٹ وہ پی کرے گا سیلز ٹیکس جس کو انڈیریک ٹیکس ہم نے کہا جس کو پرپورشنل ٹیکس بھی ہم نے کہا فلائٹ ریٹ ٹیکس بھی کا فلائٹ ریٹ ٹیکس بھی کا پہلائٹ ریٹ ٹیکس بھی ہے تو آگ پریکٹیکلی اٹ وات ایم پاسیبل فارسی گورنمنٹ ٹووکلیٹ فرام ای 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 انٹ ایروی انڈویڈویڈل کنزیومنگ بھی محدود سیلز ٹیکس بھی حرکتہ کہتی ہے بھائی جان چلیں ایسا کوئی نہیں ہو سکتا ایسا کی ٹیے پروڈیوسر بھائی کیونکہ آپ میں بنا کے وہ پروڈکٹ بیٹ نہیں ہیں تو آپ کے اوپر میں ذمہ دائی لگا دیتا ہوں آپ پیپسی کی بوٹل بیچیں گے پندران روپے آپ اپنے اکٹھے کریں گے تین روپے آپ میرے اکٹھے کریں گے پندران روپے تو آپ خود لے لیں گے تین روپے آپ گورنمنٹ کو دیتے ہیں ہر انڈویجول بوٹل کے اگینس آپ نے مجھے تین روپے پی کرنا ہے ہاں تین روپے آپ خود سے نہیں پی کیجئے گا آپ وہ کنزیومر سے ریکاور کر لیں گے وہ جو پیسے ہیں وہ جو تین روپے کی کاسٹ یا تین روپے کا ٹیکس ہے وہ بیسیکلی آپ کا ٹیکس نہیں ہے وہ پرڈیوسر کا ٹیکس نہیں ہے کنزیومر کو کنزیومر کو کنزیومر پی کرنا ہے یہ جو ریلیشنشپ کنزیومر اور گورنمنٹ کے درمیان میں بننا تھا اس کے بیچ میں ایک پرڈیوسر آ جاتا ہے اور پرڈیوسر کے اوپر یہ برڈن ڈالا جاتا ہے گورنمنٹ کہتی ہے کہ میں تم پلیکٹ نہیں کر سکوں گا تو آپ میرے بہاب پہ جو بھی آپ چیز بیچیں گے اس کے در سرٹن اماؤنٹ جو میں نے ٹیک کر دی ہے وہ آپ اس کنزیومر سے اپنی پیسوں کے ساتھ وہ میرے پیسے بھی لیں گے اور وہ پیسے پھر میرے پاس جمع کروا دیں گے گورنمنٹ کو پی کر دیں گے پرڈیوسر needs to collect these taxes from the consumer and deposit these taxes to the government یہ پرڈیوسر کام کر رہا ہوگا clear ہے indirect and direct taxes direct میں کوئی تعلق نہیں کوئی تیسرا بندہ نہیں سیدھا اسی شخص کے پاس سے پیسے لینا ہے اسی سے گورنمنٹ نے تو جہاں جہاں وہ income کمار ہے for example یہ withhold کر لیتے ہیں salary salary پی کرنے والے سے کہا کہ یہ taxpayer کی income ہے چلو تھوڑا سے پیسے آپ مجھے دے دیا کرو باقی taxpayer کو دیتے ہیں لیکن زمدہ رکش کی ٹیکس پیس کی یہاں پہ indirect کے اندر producer کو زمدہ بھی دے دیتے ہیں کہ آپ نے بتانا ہے کہ کتنی آپ نے produce کی کتنی آپ نے sale کی اس کے پر sale tax کتنا لگا اور وہ sale tax آپ نے مجھے جمع کروا clear ہے جی direct tax the mail directly to the government paid directly to the government by the person on which it was imposed just� an example income tax property tax the main example of this is income tax the person pairs tax based on the income that he earns this can cannot be shifted to another entity instead it has to be fulfilled by the person other example include inheritance tax capital gain tax سنیشورنس کنٹریبوشن اور کورپوریشن ٹیکس ایڈوانٹیجز ڈیریکٹ ٹیکس کے ایڈوانٹیجز اور ڈیس ایڈوانٹیجز یہ قیسٹن آئی کیپ کے پیپر میں آ چکا ہوا ہے ڈیریکٹ اور انڈریکٹ گورنوں کے لیے ڈیریکٹ ٹیکس کا ایڈوانٹیج ایکوٹیبل ہے کہ جس شخص کی انکم ہے ہائر انکم سے آپ ہائر ریٹ افٹیکس لیتے ہیں اور اور انکم سے آپ لوڈ ڈیٹ اپ ٹیکس لیتے ہیں پروگریشیو ٹیکس ہوتا ہے تو اس کا ایکوٹیبل ایمپیکٹ آتا ہے کاس آف ایلوکیشن کلیکشن ایڈ لو کیونکہ جس شخص کی انکم ہے اسی سے آپ نے لینا ہے تو کاس آف کلیکشن کام میں انڈریکٹ ٹیکس میں کاس آف کلیکشن ہائی ہوتی ہے ریلیٹیو سرٹن سرٹینٹی سرٹن ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا ٹیکس دینا ہے آپ کو انکم ٹیکس والے کو جس شخص میں بھی انکم کمارا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا ٹیکس دینا ہے اس کو سرٹن ہو جاتا ہے اور فلیکسیبل کہ گورنمنٹ نیز تو ریز دیونی کوککلی اٹھ کنڈو سو ریزنگ دیریکٹ ٹیکس دیریکٹ ٹیکسیز سے گورنمنٹ کے لیے فلیکسیبلٹی بھی دس اڈوانٹیجز کہیں انکم ٹیکس اویڈ کیا جا سکتا ہے جو شخص نہ دینا چاہے وہ اس سے بچ سکتا ہے میں گورنمنٹ کو نہ بتاؤں کہ میری انکم کتنی ہے تو کم انکم بتا دوں کم ٹیکس دینا پڑے گا انپاپولر کیونکہ یہ دیریکٹلی گورنمنٹ کو ہاتھ میں چلا جاتا ہے انڈویجول کو دینا پڑتا ہے اس لیے لوگ اس سے نراض ہوتے ہیں یار دیکھو پچیس پرسنٹ ٹیکس لے لیا میں نے سیلری ملتی ہے لاکھ رپے سیلری اور اس میں سے دس ہزار تو گورنمنٹ ہی لے جاتی ہے کہتے ہیں نا کئی جنگوں پہ انپاپولر سننے میں ملتا ہے کی نہیں ملتا گورنمنٹ ہی ٹیکس ملتی جاتی ہے ٹیکس ہی ٹیکس ہر چیز ہم جو تہہیں اس پہ ٹیکس دے رہے ہیں میں جو سیلری پر بھی ٹیکس ہوتا ہے میں بینک کی ٹرانزیکشن کرتا ہوں اس پہ بھی ٹیکس کارٹ کی گورنمنٹ سو یہ کہ کرتے تھے کو ڈسکریش کرتے ہیں کنزیومر کے پاس جب ٹیکس ہی کریں گے یہ جو ہم نے فسکل پالیسی کے لئے ٹیکس ہی کرتے تھے کیا کرتے تھے اس سے پھر کنزیومر سیوڈنگز نہیں کرتا تھا اور اپنی کنزمشن کے لئے اس کے पर پاس پیسے کم رہ جاتے تھے فسکل پولیسی کے اندر ہم جب کنفریکشنری پولیسی لگاتے تھے اور ٹیکس ریٹ کو ہائی کر دیتے تھے تاکہ کنفیومر کے پاس کنفشن کے لیے پیسے کم رہ جائیں تو وہ سیونگ بھی کام ہوگی اگر کنفشن کے لیے پیسے رہے کام رہ جائیں کہ انفیسمنٹ بھی کام ہو جائے گی اور انڈریکٹ ایکسس انڈریکٹ ایکسس دی انکریزی پائیس اپ گوڈ ڈی اپ گوڈ ہران را پے کی وہ بوتل پڑے گی price of goods کو increase کار پیا meaning the tax is paid when the good is bought an example of this is fuel taxes the government can choose to impose the tax on petrol as a mean of discouraging consumption but also to increase revenue this tax is often passed on to the consumer in the form of higher petrol prices every time petrol is bought the government effectively generates tax revenue other example include value-added tax custom duties imports and levies levies taxes once again advantages and responsibilities advantages pattern of demand if you have to discourage to the government higher rate of value-added tax indirect tax for example for example cigarettes to the cigarettes to the tax to the government and price and price and price کو آپ چینج کرتے ہیں دوسرا ایکسٹرنل جو پرابلمز ہیں ہیلس کے پرابلمز ہیں انوائیرمنٹ کے پرابلمز ہیں ان کو درست کرنے کے لیے بھی آپ ایسی چیزوں کی کنزمشن کے پر لگاتے ہیں تاکہ آپ ایکسٹرنیلٹیز کو بھی کریکٹ کر سکیں اس کو آوائید کرنا مشکل ہے جس شخص نے بھی سیگرٹ لینا ہے اس کو وہ انڈریکٹ ایکس پی کرنا پڑے گا جس شخص نے بھی بوتل پہ نہیں ہے انڈریکٹ ٹیکس جس شخص نے بھی ریسٹرنٹ جانا ہے انڈریکٹ ایکس اس کو پی کرنا پڑے گا مشکل ہے کیونکہ گورنمنٹ خود سے کلیکٹ نہیں کہا رہی کسی بندے نے خود سے نہیں بتانا کہ میری انکم کتنی ہے یہ جو سیلر ہے جو پروڈیوسر ہے اس نے بتانا ہے کہ آپ نے کتنا ٹیکس پی کرنا ہے تو لیکس لیکس ایسی ٹو آوائید گریٹر چوائس دیتا ہے اب یہ گورنمنٹ آپ کنزیومر کو گریٹر چوائس کسی نہ دیتا ہے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یاد میں نے گورنمنٹ کو یہ سیل ٹیکس نہیں دینا تو وہ چیز استعمال نہ نہیں کرے ایسا ہی ہے نا اور میں یہ گورنمنٹ کو کب ٹیکس دوں جب میں چیز استعمال کروں گا تب ٹیکس دوں گا آج اگر میں چیز استعمال نہیں کر رہا تو مجھے کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا گورنمنٹ نے کار کی قیمت کے اوپر سترہ پرسنٹ ٹیکس لگا دیا تو ٹیک ہے میں کار نہیں ہری دوں گا مجھے کار کے پر ٹیکس نہیں دینا پڑے گا جو کار ہری دے گا اس کو ٹیکس دینا پڑے گا تو یہ چوائس آگئی ہر کسی کے اوپر ٹیکس نہیں لگا صرف اس ٹیکس کے اوپر لگا جو کنزیوم کرتا ہے اور وہ اپنے حساب سے جب وہ اس کے پاس پیسے ہوں گے تب وہ کنزیوم کرے گا کار خریدنے کے اوپر ٹیکس ہے میرے پاس ٹیکس دینے کے پیسے نہیں ہیں تو میں آج کار نہیں ہری دوں گا جب ٹیکس دینے کے پیسے ہوں گے سب لے لوں گے this advantage is inequality is بڑھاتا ہے کیونکہ same proportion کے اوپر ہم نے دیکھا تھا proportional tax تھا proportional tax کہ امیر آدمی سے بھی کو بھی سترہ پرسنٹ ہی برڈن پڑے گا لیکن اس کی انکوم کا سترہ پرسنٹ باقی ایتی سری پرسنٹ اس کے پاس آ جائے گا غریب آدمی کو بھی اتنا ہی proportion تو inequality امیر اور غریب کے درمین میں gap کو زیادہ کرے گا cost push inflation ابھی ہم نے پڑھنی آگے جا کے chapter 11 میں لیکن cost push inflation کا باعث بنے گا کہ prices کیونکہ کیونکہ ہماری product کی price کے اندر include ہو رہا ہے تو آپ کی raw material کی prices بھی تو بڑھ جائیں گی نا اگر raw material کے اوپر ہم نے product production ہے اس کی raw material کے اندر ہم نے کو prices کے اندر کیا چیز لگائی ہے تو cost push inflation کی باتیں بھی آ جائیں گی آپ کے اور establish a black market بہت سارے لوگ production کریں گے لیکن وہ government کو نہیں بتائیں گے کہ ہم نے production کی ہے کیونکہ government کو information کہاں سے ملنی تھی producer سے producer سے information ملنی تھی وہ producer ایک لاکھ unit produce کی ہے government کو رہا نہیں تھی میں نے صرف ایک ہزار unit produce کی ہے تو باقی 99000 units کتھر گئے اس کی income جو بھی آئے گی جو اس سے ٹیکس آئے گا وہ سارا کے سارا وہ producer خود کھا جائے گا black economy کردہ چلی جائے گی undisclosed income ہو جائے گی تو black economy کو بڑھا دے گا ہر uncertainty customer کے اوپر پتا نہیں ہے کہ rate کتنا ہوگا revenue see will be decrease اور government کو پتا نہیں ہے کہ جی کہ مجھے اگر میں کسی petrol کے اوپر tax لگاتا ہوں کہ جی کہ مجھے پیسے زیادہ مل جائیں تو لوگوں نے producer جو consumer ہیں انہوں نے استعمال کم کر دیا تو پھر کیا ہوگا مجھے revenue اتنا نہیں مل سکے گا market کو distort کرتے ہیں کیونکہ price کے اندر include ہو جاتے ہیں market کی price کے اندر include and then distort کرتے ہیں problem create کرتے ہیں so this is called indirect taxes let's move to chapter 10 آج ہم chapter 10 کو conclude کر لیتے ہیں اور پھر ہم chapter 11 پہ چلے جائیں گے کیونکہ 11 is our important topic اس کے اندر unemployment اور inflation اور money supply اور ساری باتیں چپٹر 11 is important chapter وہ ہم نے ضرور attend کرنا ہے اور let's conclude on this public finance finance کیا تھا public finance کیا تھا public finance کیا ہے گورنمنٹ کا جو سناس ہے گورنمنٹ کو پیسے لینے پڑتے ہیں ہم نے دیکھا تھا fiscal policy کے اندر government کو اپنے جو different projects ہیں ان projects کے لیے گورنمنٹ کو پیسے لینے پڑتے ہیں پھر ہم نے دیکھا تھا جو tax اور expenditure ہے اس کے لیمان میں جو timing gap ہے اس timing gap کی کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کو financing لینے پڑتی ہے تو وہ جو گورنمنٹ کو جو کردے لینے پڑتے ہیں اور جو private sector کو کردے لینے پڑتے ہیں ان دونوں کے دیمان میں فرق کیا ہوتے ہیں differences between public finance and private finance ہمیں سمجھ جائے نا کیا ہے کہ وہ ہم بتاتے ہیں جا کے bank کو جی کہ ہم نارا یہ project ہے ہم اس سے پیسے کمائیں گے تو آپ ابھی پیسے دے دیں ہمیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم آپ کو future میں پیسے کمائیں گے تو اس میں سے آپ کو آپ کے پیسے واپس بھی کردیں گے اور اس کا منافع بھی دے دیں گے کچھ سلوز کی صورت میں آپ کو کچھ پیسے لگ بھی دیں گے لیکن private پیسے کے اندر یہ بات نہیں ہے تو کیا ہے پیسے کے اندر adjustment of income and expenditure ہم نے جو دلو پاکسی کے اندر کہا تھا کہ انہیں پاکس کا سمارا آنے وہ تھوڑی دیر کے بعد آنا اور expense ابھی کرنے پڑھیں گے تو مالٹیپل پاسیبل ویچر ٹو 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 ٹوۅ ہنہیں تو ہمارا جو پرائیوٹ سیکٹر ہے وہ تو اپنی انکم کو پہلے کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اتنی انکم کو مانے کے لیے مجھے تھوڑا سے کر دے چاہیے اور پبلک فنانس میں ہمیں گورنمنٹ کو کیونکہ فرچ کرنے ہی کرنے آپ نے اگر سکول چلا رہے ہیں آپ حاسپئٹل چلا رہے ہیں آپ روڈز بناتے ہیں تو گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر تو ہوں گے ہی ہوں گے ہو گے اور وہ ایکسپینڈیچر آپ کو کرنے ہی کرنے ہی ہیں اسی طرح سے پول بنانا ہے کچھ بریج ہو تو ہوئی آپ کو ۔ جو ۔ ۔ بنانا ہے تو ایکسپینڈنیچر کرنے ہی کرنا ہے تو اس اگر ٹیکس پورا نہیں کرتا تو کیا کریں گے پھر بھی آپ کو کرزہ لینا پڑے گا اگر پرائیوٹ سیکٹر کے اندر تو ایسا نہیں ہوتا پرائیوٹ سیکٹر میں آپ وہ اسپینڈیچر کرتے ہی نہیں ہیں پار اگزیمپل دیکھیں میں ایک انڈویجیل ہوں میرا ایک لاکھر کا انکم ہے میں کہتا ہوں کہ میں لندن میں فلیٹ ہریزنا چاہتا ہوں تو اس لندن کے فلیٹ ہریزنے کے لیے میں گورنٹ بینک کے پاس جاتا ہوں تو مجھے کرزہ دے ہیں تو بینک پوچھے کا بھائی جان آپ کے پاس انکم کیا ہے آپ انکم ایکسپینڈیچر کا مجھے بتائیے کس سے انکم کی بیس کے پر آپ مجھ سے آج کرزہ لینے آگے ہیں میں کل آپ مجھے کسنا واپس کریں گے آپ ایکسپینڈیچر آج کرنے لگے ہیں اس ایکسپینڈیچر کی مجھے بتائیے کہ آج میں آپ کو لون دوں وہ ری پیمٹ کیسے ہو سکے گی پوچھے گا نا مجھ سے پوچھے گا تو پرائیوٹ سیکٹر کے اندر تو آپ ایکسپینڈیچر بیس کردہ نہیں لے سکتے آپ کو کردہ ایکسپینڈیچر کے لیے صرف کردہ نہیں مل سکے گا لیکن پبلک سیکٹر کے اندر ایکسپینڈیچر کے لیے ہم کردہ لے رہے ہوتے ہیں اور اس سے ہم ایکانومی کو رن کرنے کی ایکانومی کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے فسکل ڈیفیسٹ کا مطلب کیا ہے کہ ہماری سپینڈنگ ہائی ہوتی ہے اور ہماری جو انکم ہونی ہوتی ہے ٹیکسیس کی مد میں باقی مد میں وہ کم ہوتی ہے لیکن ہم یہ ایز ای نیشن یہ ایز ایکانومی ایز ای کنٹری یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم اپنا یہ ڈیم برائیں گے تو اس سے ایکنومک ایکٹیوٹیز جنریٹ ہوں گی اور اور ہماری چھائی نیشن تو پانی کی ضرورت ہے ہمارے پاس ریزروائر ہونا چاہیے تو ہم اپنی فوکس ہمارا صرف اور صرف ریونیو نہیں ہوتا فوکس ہمارا بیل فیر ہوتا ہے فوکس ہمارا سروائیول ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی ہم کئی جنگوں پہ خرچے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک بیسک ڈیفرنس ہے پبلک فنانس میں اور پرائیوٹ فنانس کے اندر پبلک فنانسنگ میں آپ صرف پیسے کمانے کے لیے صرف انکم کے لیے اس کے لیے آپ کرزانی لے رہے ہوتے کئی جنگوں پہ آپ اپنی معاملات کو اپنے اخراجات کو اس لیے بھی میت کر رہے ہوتے ہیں کہ اس لیے آپ کی ضرورت دیا بجٹنگ پرائیوٹ سیکٹر کے اندر ہمیں بجٹنگ اتنی سٹرانگ نظر نہیں آتی لیکن پبلک سیکٹر کے اندر پبلک بجٹنگ is very strong بجٹ بنتا ہے اور اس کی بیس کے اوپر ہمارے ڈیفیسٹ جو ہوتے ہیں وہ ہم سنانسنگ کرواتے ہیں ہم کہتے ہیں جی کہ یہ اخراجات ہونے فوکس کر کے اخراجات کا کہ اخراجات کو ہم پہلے دیٹرمن کرتے ہیں اور ان اخراجات کو پورے کرنے کے زرائے ہم بعد میں ڈھونڈنے ہی کوشش کرتے ہیں پھر بارونگ کے آپشن پرائیوٹ سیکٹر کے اندر بارونگ مشکل ہوتی ہے گورنمنٹ کے پاس بارونگ کی ڈیفرنٹ آپشن ہیں گورنمنٹ کے پاس کونکو سی آپشن ہے گورنمنٹ انٹرنل بارونگ بھی کر سکتی ہے ایکسٹرنل بھی کر سکتی ہے اندرونی طور پر گورنمنٹ سٹیٹ بینک سے بھی کردہ لے سکتی ہے اور گورنمنٹ آئی ایم ایس سے بھی کردہ لے سکتی ہے انڈویجول کے پاس ایسی آپشن نہیں ہوتی ہیں انڈویجول صرف شاید جو بینک ہیں جس کا جس کے ساتھ اس کے ریلیشنشپ ہیں الفلا کے ساتھ ہیں تو الفلا سے لے سکے گا اور کسی سے نہیں لے سکے گا لیکن گورنمنٹ کے پاس مزید ہوتی ہے آپشنز ہوتی ہیں ڈیفیسٹ فنننسنگ جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کا فسکل ڈیفیسٹ بھی ہو اخراجات آپ کے زیادہ ہو پھر بھی آپ گورنمنٹ کردہ لیتی ہے اس بیس پہ نہیں کہ جی کہ میں انکم بیری دلی ہو رہی ہے تو میں پھر بھی اس نے انکم تھی آپ کی تھرٹی فائیو انڈر اور آپ کو اخراجات کرنے پڑھ رہے ہیں تیرہ ہزار پانچ سو سو دیس ہزار کہ آپ ڈیٹ لے لیں گے پبلک فنانس انکریز کریں گے آپ جسٹ کہ جی کہ فیوچر میں مجھے اکنومک اینک ایکٹیوٹی ہوگی یہاں بھی میری ضرورت ہے اس لیے ضروری ہے ہمارے لیے اکام کرنا اور ڈیفرنٹ اوبجیکٹیوز وہاں پہ پروفٹ کمانا اوبجیکٹیو ہے یہاں پہ پروفٹ کمانا شاید جتنا بڑا اوبجیکٹیو نہیں ہے پبلک فنانس کے اندر پبلک فنانس میں ہمارا پبلک نیڈز کو پورا کرنا وہ ویل فیر کو اوبجیکٹیو ہوتا ہے اور پرائیوٹ میں ہمارا پروفٹ اوبجیکٹیو ہوتا ہے پرویجن فار فیوچر ہم فیوچر کو دیکھتے ہوئے اخراجات کر رہے ہوتے ہیں اور پرائیوٹ سیکٹر کے اندر آپ شارٹرن شارٹرن اور لانکن دونوں پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں سکریسی پرائیوٹ کے اندر پرائیوٹ کو شخص کردہ لے تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یار میں نے نیچنل بینک سے دس لاکھ روپے کا کردہ لیا ہے میں نے الفلا سے پان لاکھ روپے کا کردہ لیا ہے میرا کریوٹ گارڈ ہے اس کا کچھ بتاتا ہے آکر نہیں بتاتا وہ سیکرٹ رکھنے کوشش کرتا ہے لیکن گورنمنٹ کے اوپر یہ ذمہ جاری ہوتی ہے کہ ٹرانسپرینسی کے لیے کہ اس نے ڈسکلوز کرنا ہے اپنے بجٹ کے اندر بھی اپنے اپنے پارلیمنٹ کے اندر بھی اپنے پیپر نیوز پیپرس کے اندر بھی پیپرس کے اندر بھی وہ ڈسکلوز کرتی ہے کہ آئی ایم ایف سے ہم نے کتنا قرضہ لیا ہماری وہ ڈسکلوز ہوتا ہے وہ اوپن ہوتا ہے وہ سیکرٹ نہیں ہو سکتا پرائیوٹ سیکٹر کے اندر وہ سیکرٹ ہوتا ہے گورنمنٹ پبلک فنانس کے اندر یہ ہے that can not be a secret that needs to be discussed disclose everything public finance کے functions کے ہیں functions جو گورنمنٹ پیسے لیتی ہے اس کا فنکشن ایلوکیٹیو فنکشن ایلوکیٹیو فنکشن کیا ہے resources to extend for to the public goods جار پول نہیں ہے سڑکیں نہیں ہیں کردہ لے لو پول بنا لو ایلوکیٹن ایلوکیٹن ایجیمپل انفرسکچر آف نیشنل ڈیفنس انفرسکچر کہیں گے ڈیفنس کے لیے ایٹم بم بنانا ایلوکیٹن ہمارے ایک اپنے نیشنل ریسورسز کو ہمیں ایٹم بم بنانے کے لیے ایلوکیٹس کرنا چاہیے تو ہمارا کردہ لے کے چاہے کرنا پڑے لیکن کردہ لے کے کریں گے دکیبیوٹی فنکشن ہے setting the balance between free market outcome and distribution through taxes and other means with the view to reducing economic inequality so distribution function economic inequalities کو کہ گورنمنٹ tax لگالے بڑی بڑی کارخانوں کے اوپر اور غریبوں کے محلومیں ہسپیتال کھول دے تاکہ distribution of wealth ہو سکے غریبوں کو free علاج مل سکے اور امیروں سے آپ ٹیکس لے لیں یہ کر دیا کے لیے کے بھی کرنا پڑتا ہے گورنمنٹ کرے تاکہ اس کو distribution ہو سکے stabilizing function کہ گورنمنٹ کو کیونکہ آپ کا expenditure زیادہ ہوتا ہے deficit financing ہوتی ہے اور public finance کے لیے سے گورنمنٹ کے اپنے decennance stability آتی ہے آپ decennance لے پاتے ہیں importance of public finance یہ چپٹر اتنا ابھی دست تھی دوزہ سولہ کے اندر آیا تھا separate chapter کوئی آپ نے دیکھا ہوگا اس چپٹر کے اندر کو بہت زیادہ ہم نے نئی چیزیں ڈسکس نہیں کی لیکن straight forward questions آ سکتے ہیں what is the importance of the public finance what are the differences between the private finance and the public cute d denenaras juX electric گھر مریتا و BrezSM عرب کرپیک کریں موسیقا 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 ہم نے دیکھا کہ ہمیں ایک سوشل سرسلسکے کو بلٹیو ٹیٹس پڑھے ہی ہے ہماری گنرز اور باران ادر نیشنل ٹیٹس کی وجہ تے ہیں کیا جمعای ہماری تحبیس کرنا پڑتا ہے اس کے بینفیٹ ہوتا ہے تک 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 ایمید لاسکتا ہے ہے کہ اجسے کے لئےricanes کیا تو اقابل کرzt جب میرے تو مروںに決یت شب سے پاتل доступ چیئے 18敗 کسی بتا دعم ٹ�로 بیستی کلا کے لئے تم Bun